نمستے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکوریت اناج میں کتنی زیادہ طاقت ہے ینگ لوگوں کو گہوں چنہ دال کو انکوریت کر کے کھانا چاہیے اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا کسی بھی اناج گری اور بیج وغیرے کو انکوریت کرنے کا ایک سیدھا سا طریقہ ہے اس کے لئے اناج کو بارہ گھنٹے تک پانی میں بھگو کے رکھیں بھگونے کے بعد چھان کر ایک کپڑے میں باندھ لیں لیکن اس کے لئے آپ کو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلا بھگونے کے بعد پانی ہٹانا دوسرا پانی سے نکالنے کے بعد ہوا لگوانا اور تیسرا اندھیرہ مطلب اس پہ ڈائریک دھوپ نہیں لگنی چاہیے موفلی میں بارہ گھنٹے میں انکور نکلتے ہیں چنہ چوبیس گھنٹے میں گہوں وغیرہ چھتیس گھنٹے بعد انکوریت ہوتی ہے دوستو ویسے تو انکوریت اناجوں کو کچھا ہی کھانا چاہیے اگر آپ اس میں چنہ بھی ملانا چاہیں تو آپ چنہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں اب آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان سب کو الگ الگ بھگویں یا ایک ساتھ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اسے الگ الگ بھگویں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ہر اناج کا انکوریت ہونے کا ٹائم الگ الگ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو انکوریت اناج کھانے سے کیا کیا فائدے ہوں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اپنے شریر سے مل نکالنے کے لئے انعوشک انرجی نہیں لگانے پڑتی اس سے سارے شریر کی صفائی ہو جاتی ہے اس سے شریر میں کوئی روگ نہیں لگتا اگر کسی کو ہارٹ بلوکیج کی پرابلم ہے تو اس کو نیچرل ڈائٹ لینی چاہیے اس سے اس کے ہارٹ کی ساری بلوکیج ختم ہو جائے گی اگر کسی کی کڈنی بھی خراب ہو گئی ہو تو اس کو بھی نیچرل ڈائٹ لینی چاہیے اس سے کڈنی اچھے سے کام کرنے لگتی ہے نیچرل ڈائٹ سے کڈنی کو آرام ملتا ہے اور دیرے دیرے کڈنی کام کرنے لگتی ہے نیچرل چیزیں کھانے سے شریر کا ویس باہر نکل جاتا ہے شریر کے روگ دیرے دیرے ختم ہونے لگتے ہیں ہارمونز بننے میں دکت آنے لگ گئی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی پرانے سیلز کو بھی بنایا جا سکتا ہے اگر آپ چنے کو بھگو دو تو اس میں انکور آ جائے گا اور اگر چنے کو آپ بھون لو تو پھر اس میں پانی ڈالو گے تو وہ انکوریت نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نیوٹریشنز بہت کم بچتے ہیں ایسے میں چنے کو انکوریت کر کے کھانا جیادہ اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ اگر انکوریت چیزوں کا سیون کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں دوستو آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں